اس لسن میں ہم strings اور character یعنی care data type کے بارے میں پڑھیں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں string ایک data type ہے اور اس کے بعد ہم نے variable کا نام لکھنا ہوتا ہے جو میں کافی دفعہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس سے پہلے ہم نے int data type پڑھا اور float data type ہم نے discuss کیا ہے دیکھیں دونوں آپ کے پاس ہیں int اور float یہ lower case سے start ہوتے ہیں i اور f جبکہ string آپ کا capital سے start ہوتا ہے یہ ابھی فیلحال اب یاد رکھ لیں یہ primitive data types ہیں اس لیے یہ ہم بات میں discuss کریں گے کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے لیکن string ایک data type ہے اور اس میں sequence of characters ہوتے ہیں پہلے اپنے string لکھنا ہے پھر جو بھی string کا اپنے نام لکھا ہے وہ لکھیں اور آپ اس میں sequence of characters جیسے میں نے hello world لکھا ہے یہ sequence of characters ہے اگر ہم کسی کا نام لکھنا چاہیں suppose میں مناحل لکھتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا double quotation میں لکھنا ہوگا اب ہم جب print کرواتے ہیں تو صرف variable کا نام آپ نے لکھنا ہے یہ نہیں لکھنا یا خود print ہو کے آ جائے گا تو اس کو ہم کرواتے ہیں print میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے یہاں سے copy کیا canvas پہ ہم اس کو paste کرتے ہیں اور جب میں run کرواؤں گی تو آپ کے پاس یہ console black part ہے یہاں پہ آپ کے پاس hello world لکھا گیا اور یہ convention ہے کہ جب ہم کوئی language start کرتے ہیں تو hello world سے start کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ string ایک data type ہے اور یہ sequence of characters ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے strings کو canvas پہ لکھیں یعنی x اور y coordinate پہ لکھیں جو کہ میں نے یہاں لکھا ہے graphical text تو کیا اس کا syntax ہوگا کہ پہلے آپ نے text کا word لکھنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ نے string لکھنا ہے double quotation میں ہم لکھیں گے اور parentheses کے اندر x اور y کو بتائیں گے کہ کہاں print ہو جائے دیکھیں یہاں میں نے ایک چھوٹا سا program بنائے ہے کہ background یعنی canvas ہمارا black ہو جائے zero means black size اس کا 200 by 200 pixel ہے text اس کو بالکل follow کرنا ہے text hello world bracket میں double quotation میں لکھنا ہے یہاں میں نے لگا دیا ہے کہ exclamation mark بھی آ جائے اور 50-50 x اور y coordinate ہے اس کو ہم جب print کروائیں گے تو اب آپ کے پاس یہ canvas پہ print ہو کے آ جائے گا دیکھیں hello world اور دو یہاں پہ exclamation mark بھی آ گئے یہ ہمارے پاس canvas بھی ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا size increase ہو جائے آپ کے font جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا size بھی increase ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو بھی آپ نے define کرنا ہوگا کیسے یہ size جو ہے یہ ہمارا canvas size ہے 300 by 300 یہ ہمارے لکھا ہے set the size of the text in pixels اگر آپ چاہتے ہیں کہ text increase ہو جائے یعنی font size تو کیا کرنا ہوگا یہ تو ہمارا canvas کا size ہو گیا یہاں ہم نے بتانا ہے کتنا ہو جائے تو int size یہ ہمارا integer ہمارے پاس ہے variable sorry data type اور اس کا نامیں رکھا size یعنی text کا size 50 ہو جائے text size اتنا ہمارے پاس ہو گیا size بلکل آپ نے اسی کو follow کرنا ہے text high all size size تو میں نے یہاں 50-100 different کر کے آپ کے لئے بنایا ہے اور یہ جو double slash ہے یہ comment ہے اس کو بھی میں copy کرتے ہوں تاکہ آپ کو پتا جل جائے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ comment ہے اس کو ہم یہاں paste کرتے ہیں اور run کروائیں گے آپ کے پاس canvas پہ three times high all high all high all آ جائے گا یہ دیکھیں right تو ہم نے اس میں کیا سیکھا آپ نے کہ اگر آپ نے size بھی اپنا pixels پہ change کرنا ہوتا ہے تو آپ کو define کرنا ہوتا ہے پہلے اب ہم بات کرتے ہیں character data type کی جیسے کہ string data type ہے دونوں میں کیا difference ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں string آپ نے capital essay start کرنا ہے آپ نے لکھنا ہوگا string data type جو بھی variable ہے اس کے بعد آپ نے اپنا string کو double quotation میں لکھنا ہے اور یہاں sequence of characters ہونے چاہیے جیسے اگر میں سائمہ یہاں لکھ دیتی ہوں یہ sequence of character ہے جبکہ character جو care data type ہے جس کا ہم care کرتے ہیں اس میں بھی ایسے ہوگا لیکن آپ نے small letters میں care لکھنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ اس کا نام لکھنا چاہے suppose میں بھی لکھنا چاہتی ہوں یہ single quotation میں لکھتے ہیں اور صرف ایک character اس میں ہوگا یہ character کی خاص بات ہے یہاں میں نے لکھا بھی ہے کہ character can be numbers numbers ہو سکتے ہیں symbol ہو سکتے ہیں letters ہو سکتے ہیں کچھ بھی آپ لکھ دیں یہاں آپ single میں dollar sign لکھ دیں آپ یہاں sorry single ہے یہ double نہیں ہے double میں one لکھ دیں تو یہ care یعنی character data type جو ہے وہ single quotation میں ہوگا اور ایک character ہونا چاہیے character کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے keypad پہ ہیں لیکن string میں آپ کے پاس sequence of characters ہونے چاہیے اس میں بھی آپ symbol use کر لیں number use کر لیں لیکن sequence میں ہونے چاہیے اور double quotation میں ہونے چاہیے اس کو ہم print کر کے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہمارے پاس صرف d print ہو جائے گا console میں print ہم نے a کروانا ہے آپ print lin میں لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس d آ گیا یاد رہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے single quotes and cannot be two characters دیکھیں یہاں پہ یہ ہے single یہ single quotation میں لکھ رہا ہوتا ہے اور اس پہ دو character نہیں ہو سکتے یاد رہے character میں صرف ایک ہوگا آگے چلتے ہیں یہ بھی ایک important feature ہے کہ string name میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے double quotation میں یہ string data type ہے اس لئے double quotation آئے گی سائما عزیز اب جب آپ اس کے characters count کریں گے یہ بہت important feature ہے تو دیکھیں characters کتنے ہیں 1 2 3 4 5 یہ جو space ہے یہ بھی ایک character ہے 6 7 8 9 10 total 10 characters ہیں اس میں یاد رہے space کو بھی count ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی symbol use کیا ہے underscore use کیا ہے وہ بھی count ہوگا کیونکہ یہ characters میں شامل ہوتی ہیں لیکن جب اس کی ہم counting کرتے ہیں تو 0 سے index start ہوتا ہے اگر میں s کو print کروانا چاہوں گی تو یہ 1 نہیں ہوگا اس کا index 0 ہوگا counting میں 0 سے start ہوں گے 0 1 2 3 تو اگر characters آپ کے پاس 10 ہیں تو counting میں index آپ کے پاس 9 ہوں گے جتنے بھی characters ہیں اس میں سے 1 minus کر دیں تو آپ کے پاس یہ بچیں گے کیونکہ 0 سے start ہوتا ہے count کر دیکھیں 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ بہت زیادہ important feature ہے دیکھیں اگر میں اس کی 1 ہے میرے پاس print lin میں نے کیا name dot length اگر میں اس کی length count کروانا چاہتی ہوں یعنی کتنے characters ہیں length mean کتنے character ہیں تو 10 ہے اس کو ہم print کرواتے ہیں اس کے بعد line add کریں گے اب دیکھیں آپ کے پاس 10 آئے گا یہاں پہ آپ کے پاس 10 آجائے گا دیکھیں 9 نہیں آئے گا کیونکہ characters space کو بھی count کرتے ہیں لیکن اگر میں چاہتی ہوں کہ 0 پہ کیا ہے تو 0 پہ اگر میں index اس کا چاہتی ہوں تو ہم اس کو بھی وہاں جا کے کر لیتے ہیں paste تو آپ کے پاس آجائے گا کہ 0 پہ اس کا length to 10 آجائے گی آپ کے پاس لیکن S آگیا 0 پہ X ہے اگر میں چاہتی ہوں 5 پہ کیا آجائے تو ہم دیکھیں آپ کیا تنگ کریں گے 5 پہ کیا آئے گا 5 پہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ A آجائے گا S A I M A کچھ نہیں آیا کیونکہ یہ space ہے 0 1 2 3 4 5 5 پہ space ہے اگر میں اس کو 6 کر دیتی ہوں تو اب A آجائے گا آپ کے characters 10 آجائیں گے لیکن آپ کے پاس index پہ letter A آگیا لیکن میں 5 بھی لکھا 6 لکھ لکھ کچھ بھی لکھ اس کو print lin name dot length کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے parenthesis میں تو آپ کو بتائے گا کہ کتنے characters ہیں آپ کے string میں لیکن اگر آپ کو index چاہیے تو index 0 سے start ہوگا جتنے بھی characters سے اس پس 1 minus کر دیں تو جائے گا اگر last والا چاہیے تو آپ 9 لکھیں زد آئے گا اگر 10 لکھا تو نہیں آئے گا ایرر آئے گی کوئی ایسا point ہے جو سمجھ بے نہیں آیا پوچھ سکتے ہیں سائما academy کو subscribe کیجئے اور بہت شکریہ